اسلام علیکم آئی ہوپ آفیٹن فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تعالی آپ کو خوبصورت اور حسین بنائے رکھے یہ ویڈیو ان گرلز کے لیے ہے جو پالر کی ٹریننگز افورڈ نہیں کرتی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹریننگ سینٹرز چارجز لینے کے باوجود چھ ماہ تک لڑکیوں کو آٹھ ہٹھ گھنٹے کھڑا کر کے صرف یہی سکھاتے ہیں جو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے پروفیشنل فیشل کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں اس ویڈیو میں مساج ٹیکنیک کے ساتھ کون سے فیشل پروڈکٹس کس طرح اور کب استعمال کرنے ہیں آسان طریقے سے بتا دیا ہے اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو لیکن ساری امپورٹنٹ باتیں اس میں ایڈ ہو جائیں اس ویڈیو کو اگر آپ دو سے تین مرتبہ مکمل تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے چھ ماہ کی پالر ٹریننگ مکمل کر لی اس ویڈیو میں جو فیشل میں یوز کرنے والی ہوں اس کا نام ہے سلور فیشل اور اس کا ریزالٹ اچھا ہے اور اگر پرائس کی بات کریں تو اس سائز میں آپ کو سات سے آٹھ ہزار میں آسانی سے مل جاتا ہے اگر پولرز میں سکن برائٹنگ یا گلوئنگ فیشل کے نام سے کوئی فیشل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پولیشر اپلائی کیا جاتا ہے پولیشر کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے میں آپ کو شو کرتی ہوں فیشل کیٹ میں سکن پولش کو تیار کرنے کے لئے دو پورڈکٹ دی جاتی ہیں جن میں سے ایک ایکٹیویٹر ہوتا ہے اور دوسرا پاودر ہوتا ہے اس فیشل میں اس پاودر کا نام آکسی رائزنگ پاودر ہے نارملی اس پاودر کی کوئنٹریٹی ون ٹی سپون لی جاتی ہے لیکن اس ویڈیو میں جو موڈل ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے کے بال بلیچ ہوں تو اس لئے میں یہاں پر کوئنٹریٹی کو ہاف کر دیتی ہوں لیکن اگر آپ کو فیشل کے بعد اچھا خاصا گلو چاہیے تو آپ نے تقریباً یہ ساری کوئنٹریٹی ایڈ کرنی ہے جتنی اس وقت میں نے سپون میں لے لی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے ایکٹیویٹر اسے جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا والیم ٹونٹی ہے اور سکن کے لئے تقریباً یہی یوز کیا جاتا ہے اگر کسی کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو تو آپ اس سے کم والیم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ایکٹیویٹر کے اس سائز کے دو چمچ جتنی کوئنٹریٹی لیں گے میں یہاں پر صرف ایک چمچ لوں گے اور اس کی ریزن میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں نیکسٹ آپ نے اپنے پولیشر کی تیاری میں تھوڑا سا شائنر ایڈ کرنا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا شائنر ایڈ کر سکتے ہیں اس وقت میں یہ سوفٹ ٹچ کا ہے شائنر ایڈ کرنے کے بعد آپ ہاف ٹی سپون جتنی کوئنٹریٹی سودھنگ لوشن کی لیں گے تاکہ ہماری پولیشنگ تھوڑی سی مائلڈ ہو جائے اور سکن پر زیادہ چوبھن نہ کرے اب چمچ کا کوئی کام نہیں اس لئے ہم براش کی مدد سے اس پر لگی ہوئی کوئنٹریٹی کو بھی نکال لیں گے اب ہم پولیشنگ براش کی مدد سے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکسنگ اس وقت تک کرنی ہے جب تک آکسیڈائزنگ پاودر ایکٹیویٹر میں حال نہیں ہوتا یہ کام جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کا پولیشنگ تیار ہو آپ اپنے کلائنٹ کے فیس پر اپلائے کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں پولیشنگ کے ریزلٹ بہت اچھا ہو تو اچھی طرح مکسنگ کرنا بہت ضروری ہے بالوں کو اچھی طرح سے پیچھے کر لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی پولیشنگ کلائنٹ کے فیس پر کہاں سے اپلائے کرنا شروع کرنی ہے پولیشنگ کو سب سے پہلے وہاں پر اپلائے کرنا چاہیئے جہاں آپ کو لگتا ہے فیشل ہیرز زیادہ موں اور یہی ایریہ ہوتے ہیں جہاں پر فیشل ہیرز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پولیشنگ کی اپلیکیشنگ پولیشنگ شروع میں کہاں اپلائے کرتے ہیں اور انڈ پر کون سے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر پولیشنگ اپلائے کی جاتی ہے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے تو آپ کے کام میں بھی پروفیشنل تچ آئے گا جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم سب سے لاسٹ میں اپلائے کر رہے ہیں چیکس پر اور چیکس پر اس لیے لاسٹ میں اپلائے کیا جاتا ہے کیونکہ چیکس والا ایریا بہت سینسٹیب ہوتا ہے پالش اپلائے کرنے کے بعد آپ 15 تو 20 منٹ تک پالش کو سکن پر رہنے دیں اس کے بعد آپ ویٹ فومنگ پاف کی مدد سے اپنی سکن کو اچھی طرح سے نیٹ اینڈ کلین کر لیں سکن کو پالشنگ سے صاف کرنے کے لیے ہمیشہ فریش وارٹر کا استعمال کریں پالشنگ کو صاف کرتے ہوئے اس بات کی تسلیق کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے سکن پر ہر طرف سے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے لینا ہے کلینزر اسے جو کلینزر میرے ہاتھ میں ہے سیلور فیشل کیس کلینزر کا نام ہے اپی ڈرمس کلینزر ہم اس کی تقریباً اتنی کوئنٹی لے لیں گے اور فیس پر اس طرح سے اپلائے کرتے ہوئے مساج شروع کر دیں گے مساج کے دوران اگر آپ کو فیل ہوتا ہے پرڈکٹ کم ہے تو آپ دوبارہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سکن ڈرائے ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی کا استعمال کر کے اپنے کلینزر کو ایکٹیویٹ کرتے جائیں کلینزنگ کرنے کے لئے کم سے کم آپ کو سکس منٹ تک اپنے مساج کو ضرور کانٹینیو کرنا چاہیے اگر آپ اچھا مساج دیتے ہیں تو آپ کے فیشل کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے اچھے مساج سے آپ کی بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیشل مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اس ویڈیو کو آپ دو سے تین مرتبہ دیکھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر مساج کیسے کیا جا رہا ہے اور مساج کرنے کے سٹیپس کیا ہیں انہی سٹیپس کو آپ اپنے مائنڈ کی ہارڈ ڈرائیو میں سیپ کر لیں اور گھر میں موجود امی یا سسٹر کے فیس پر کلینزر کی مدد سے اس طرح سے بار بار پریکٹس کریں اچھا یہاں پر آپ کو ایک اور پروفیشنل ٹپ دے دیتی ہوں مساج پریکٹس کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ آپ پرڈکٹس کا استعمال کریں آپ مساج کی پریکٹس ویٹ فنگر سے بھی کر سکتے ہیں مینز پانی کے ساتھ بھی آپ مساج کی پریکٹس گھر میں خود کر سکتے ہیں ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو جائے اس لئے میں نے کلیپس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اتنی ہی سپیڈ سے مساج کرنا ہے اور جب آپ نے آئیس پر مساج کرنا ہو تو اپنی اس فنگر کا استعمال کریں کیونکہ اس کا پریشر کام ہوتا ہے اور اب ہم اس طرح سے پریشر پوائنٹس کو تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے اپنا مساج ختم کرتے ہیں اور ویٹ فومنگ پاف کی مدد سے اپنے فیس کو ساف کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کلنزر کی مدد سے آئیس پر بھی مساج کیا تھا تو اس لئے اس کو ساف کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنی آئیس کو کلیئر کریں گے کلنزنگ کرنے کے بعد ہم سلور فیشل سے ریفائننگ سکراب کی پرڈکٹ لیں گے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی شو کر دیتی ہوں کیونکہ آپ نے سکراب کی کتنی کوئنٹریٹی لینی ہے سکراب کا مساج کرتے ہوئے آپ کو چند باتوں کا خاص خیال لکھنا چاہیے نمبر ایک سکراب کی کوئنٹریٹی بہت زیادہ نہیں لینی چاہیے نمبر دو جب آپ سکرابنگ کر رہے ہوں تو پانی سے بار بار ایکٹیویٹ کرتے رہیں اس کے علاوہ جب آپ سکراب سے مساج دے رہے ہوں تو آپ کو اپنی ہتھیلیوں کو بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو چاہیے آپ اپنی فنگر ٹپس کی مدد سے سکرابنگ کریں فنگر سے آپ نے کس طرح سے سکرابنگ کرنی ہے سارے سٹیپس ایڈ کر دی ہیں لیکن سپیڈ دینا ضروری تھا کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی اور اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرابنگ کرتے ہوئے پرڈکٹ ڈرائی ہو رہا تھا تو ایک بار پانی کے ساتھ ایکٹیویٹ کیا ہے سکرابنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پرڈکٹ کو فیس سے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے سکرابنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد نیکس پرڈکٹ جو آپ نے اپلائے کرنی ہے وہ ہے سکین ٹونر یہاں پر میں آپ کو کوئنٹرٹی بھی شو کر دیتی ہوں سکین ٹونر کی اتنی کوئنٹرٹی فیس کے لیے کافی ہوتی ہے ویسے چاہیں تو اس سے زیادہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹونر کی اپلیکیشن ہمیشہ چیک سے سٹارٹ کریں کیونکہ چیکس کا ایریا کافی سینسٹیف ہوتا ہے جی تو ٹونر اپلائے ہو چکا ہے اس کے بعد ہم دو پرڈکٹ کو مکس کر کے مساج کریں گے اور وہ دو پرڈکٹ کون سی ہیں میں آپ کو شو کرتی ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے سلور مساج کریم اس کی اتنی کوئنٹرٹی لے لیں گے اور دوسرا پرڈکٹ جو ہم نے مساج کریم میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے جیل ایکٹیویٹر یہ پرڈکٹ جیل فارم میں ہے اس کی کتنی کوئنٹرٹی لینی ہے وہ بھی میں آپ کو شو کرتی ہوں تو آپ ان دونوں پرڈکٹ کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے فیس پر اپلائے کریں گے اور فیشل مساج کریں گے اور آپ نے اس فیشل مساج کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے اور تقریباً اس کا ڈیوریشن 5 to 6 منٹس تک رکھنا ہے اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فیشل کو کتنے دن بعد رپیٹ کرنا چاہیے تو اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا ٹین ایجر نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے آپ 20 دیز کے بعد فیشل ضرور کرا لیا کریں فیشل مساج کمپلیٹ کرنے کے بعد سکن کو نیٹ کر لیا تھا اب لاسٹ میں اپلائے کریں گے فیس ماسک جی اور فیس ماسک پورے فیس پر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو 10 to 15 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد چاہیں تو پانی سے فیس واش کر لیں اور چاہیں تو پاف کی مدد سے سکن کو نیٹ اور کلین کر لیں تو میں نے پوری کوشش کی ہے جو پالرز یا ٹریننگ سینٹر میں چھے چھے ماہ میں سکھایا جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے اس چینل کو فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ